موسیقی پروگرام سوشل ریویو کے ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزوان سمیل نواز ناظرین اپنا آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ بات کریں گے ایک مرتبہ پھر پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے حوالے سے جس طرح سے اس وقت مونسون کا سیزن پاکستان میں چل رہا ہے اور مونسون کی بارشوں کے دوران کراچی کی صورتحال انتہائی ابتری کا شکار رہی ہے جس کو بہتر کرنے کے حوالے سے اس وقت وفاقی اور صوبائی حکومتیں مختلف پروجیکٹس متعارف کروا رہی ہیں اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں کون سے وہ مسائل ہیں جو زیادہ حل کیا جانا ضروری ہیں یا جن کو سب سے پہلے پرائیورٹی ملنی چاہیے اور ان کو فوری طور پر حل کیا جانا چاہیے اس پر ہم آج کچھ بات کریں گے اسی حوالے سے امریکہ میں بھی یہاں پر مختلف تارکین وطن ہیں مختلف ممالک سے آئے ہوئے لوگ ہیں بالخصوص پاکستان سے آئے ہوئے وہ لوگ جو کراچی سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی کراچی کی بہتری کے لیے اور کراچی میں بارشوں کے دوران جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے اس نقصان کے ازالے کے طور پر یا کچھ اس کو پورا کرنے کے سلسلے میں یہاں فن ریزنگ پروگرام منقض کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اسی سلسلے میں یہاں ایک پروگرام ہوا ہے فن ریزنگ کے حوالے سے جس کو کراچی میں بارشوں سے تباہی کے لیے استعمال کیا جائے گا اور ان متاثرین تک پہنچایا جائے گا جو اس بارش سے متاثر ہوئے ہیں بات ہم اگر کریں پاکستان کی تو پاکستان میں وفاق اس وقت ایک بہت بڑا پیکج اس وقت متعارف کراتا ہوا نظر آیا ہے کراچی کے لیے جو گیارہ سو ارب کا بتایا گیا ہے گیارہ سو ارب روپے کراچی کی انفرا اسٹرکچر پر خرچ کیے جائیں گے کراچی کی ریہیبلیٹیشن پر خرچ کیے جائیں گے اور اس کو ٹرانسفورمیشن کراچی پیکج کا نام دیا جا رہا ہے اس سے قبل پاکستان کے صوبہ سندھ کی جو حکومت ہے صوبائی حکومت ہے مراد علی شاہ وزیرعالہ ہیں وہاں پر ساڑھے آٹھ سو کے قریب ساڑھے آٹھ سو ارب روپے کے منصوبے جو ہیں وہ متعارف کروائے گئے تھے ان کا اعلان کیا گیا تھا کتنا ان منصوبوں پر عمل ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور بارش کے بعد کے صورتحال جو کراچی کی اس وقت ابتری کا شکار ہے وہ کتنی بہتر ہو سکی ہے اس پر ہم کچھ بات چیت کریں گے اور ان تمام پر موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور تجزیہ کار کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں فرید عالم ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ان سے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے لیکن ایک برلک کے بعد موسیقی 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 ملکم بیک ناظرین پروگرام سوشل ریویو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیک کہیں گے فرید عالم سینئر صحافی اور تجزیہ کار بلدیاتی امور کے رموز و عقاف سے واقف ہیں بہت اچھی طرح گہری نظر رکھتے ہیں تمام تر موضوعات اور صورتحال کے حوالے سے اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں بہت شکریہ فرید صاحب آپ نے وقت دیا پروگرام کے لیے سب سے پہلے سوال میرا آپ سے یہی ہے کہ بہت زیادہ اس وقت تذکروں اور تفسروں میں زیر بحث ہے وہ پیکج جو کراچی کے لیے متعارف کروایا گیا ہے پاکستان کی وفاقی حکومت کے جانب سے گیارہ سو ارب روپے کا جو پیکج متعارف کروایا گیا ہے کیا اس سے قبل کراچی کی تاریخ میں اتنی بڑی رقم کا کوئی پیکج یا کراچی کی صورتحال کے لیے اتنی بڑی رقم مختص کی گئی ہے اگر کی گئی ہے تو وہ کون سے ادوار تھے جس میں یہ تمام تر کام ہوئے اور اس وقت جو پیکج متعارف کرایا گیا ہے وہ ماضی میں دیے جانے والے تمام تر فرنز یا پروگرامز یا جو رقم اس کے لیے مختص کی گئی ہیں اس سے کتنا اس میں ڈیفرنس ہے کتنا مختلف ہے دیکھیں کراچی کی جو صورتحال ہے اور اس کی جو ترقیاتی منصوبوں کی بات کی جائے تو جو کراچی کی مجموعی صورتحال ہے وہ تو بھی نہایتی خراب ہو چکی ہے مضیشتہ تیس سالوں کے دوران کراچی کے اندر جس تحیزی سے آبادی ہوئی ہے جس تحیزی سے کراچی پھیلا ہے اس حساب سے یہاں پر انفرسٹیکچر ڈیولیپمنٹ ہوئی نہ ہی یہاں پر کسی اور سہولیات کے لیے کام کیا گیا گیارہ سو ارب روپے کا پیکج کراچی کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ صرف کراچی کی اگر ہم سیوریج سسٹم کی بھالی کی بات کر لیں تو اس پہ ہمیں پچاس سے ساٹھ ارب روپے درکار ہوں گے تو بھی جا کے کراچی کا جو سیوریج سسٹم ہے وہ دوبارہ سے تیار نہیں کیا جا ست اس کے علاوہ اگر ہم پانی کی بات کری جائے تو پانی کا جو سسٹم یہ بھی ہمارا چالیس پہ تالیس سال پران ہے اگر ہم پانی کے سسٹم کو بھالی کی طرف جائیں اور پورے کراچی کے اندر پانی کی لائنوں کا جال بچھایا جائے تو اس پہ بھی خربوں روپے ہمیں چاہیے ہوں گے لیکن پھر بھی یہ ہے کہ کچھ دس بارہ سال کے بعد ایک بڑا پیکج کراچی کو دیا گیا ہے گیارہ سو ارب روپے لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ گیارہ سو ارب روپے کا پیکج جو ہے وہ اگر ہم کراچی کی ڈبلپمنٹ کے حوالے سے دیکھیں تو نہایت کم ہے کیونکہ آپ نے جو پیسے اس میں رکھے جو آپ نے اس میں منصوبے شامل کیے وہ منصوبے اس لئے کہیں زیادہ کے ہیں اس کے برقس جو ہے اس پہ جو سیاست کی جاری ہے وہ کئی گناہ زیادہ ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو گیارہ سو ارب روپے کا جو پیکج ہے کہیں سیاست کی ہی نظر نہ ہو جائے اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے جو ہے کراچی اور صوبے کراچی کی جو مقامی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ہمیں دیکھنا پڑے گا صوبائی حکومت کو دیکھنا پڑے گا وفاقی جو جماعتیں ہیں اور وفاقی حکومتیں اس کو دیکھنا پڑے گا ان سب کو ایک پیچ پہ لانا ہوگا تاکہ جو یہ گیارہ سو روپے کا پیکج ہے گیارہ سو ارب روپے کا جو پیکج ہے یہ صحیح طور پر شہر کی ڈبلپمنٹ پہ ہی خرچو ایسا نہ ہو کہ لڑائی جھگڑوں کی ساتھ ہی لڑائی جھگڑوں کی نظر ہو جائے اور کوئی بھی منصوبہ اپنے تکمیل کے تک نہیں پہنچ پہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گیارہ سو ارب روپے جس میں جو انہوں نے شامل کی ہیں وارٹر کے منصوبے ہیں چالیس ارب روپے کے کیسی آر جو سرکولر ریلوے اس کی بحالی کے لیے انہوں نے تین سو ارب روپے رکھے ہیں اس کے علاوہ اکتیس ارب روپے انہوں نے ریلوے فریٹ کوروڈور کے لیے رکھے ہیں پانی کی نکاسی نالوں کی بحالی کے لیے انہوں نے پیسے رکھے ہیں اس کے اندر دو سو چوون ارب روپے اور اسی طرح انہوں نے پیسے رکھے لیکن یہ پیسے اصل میں یہ پیسے نہ وفاق دے رہا ہے نہ یہ صوبائی حکومت دے رہی ہے لیکن اس میں سیاست اس طرح کی جاری ہے کہ وفاق یہ سارے پیسے صوبے کو دے دے صوبہ جو شہر کی سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ یہ پیسہ وفاق خود استعمال کرے بیرو کریٹس کے ذریعے لیکن ایسے جو ماحول بنا ہوا ہے اس ماحول میں میں نہیں سمجھتا کہ یہ پیسے یہ فنڈ جو ہیں کسی طور پر بھی کارامت ہوں گے مجھے تو اس میں سیاست زیادہ نظر آ رہی ہے سیاسی جماعتوں کی بنسبت ترقیات کے اچھا یہ مجھے بتا دی جیئے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کراچی کے کاموں کے حوالے سے کراچی میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تو ہمیں یہاں پر صرف اور صرف سیاست نظر آتی ہے اور سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی کراچی کو خاصی اہمیت حاصل ہے ہر پولٹیکل پارٹی یہاں پر اپنا جو ہے وہ ویل پاور کا مظاہرہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن اگر ہم بات کریں اس کی ڈیولپمنٹ کی اور اس کی ترقی کی اور اس کے تمام تر اسٹرکچر کو بحال کرنے کے حوالے سے اس کی تعمیر کے حوالے سے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی پارٹی پیپر ورک سے زیادہ آگے بڑھ کر کام کرتی ہوئی نظر نہیں آتی گراؤنڈ ریالیٹیز دراصل کچھ اور ہوتی ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے جو رقم دی گئی ہے یا جو دی جانی ہے کراچی کے حوالے سے اس پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے بہت زیادہ ڈسکشنز ہو رہے ہیں تمام سیاسی جماعتیں اپنی اپنی سیاست چمکا رہی ہیں اس رقم کے حوالے سے لیکن جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو فوکس کوئی کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا کون سے وہ اہم منصوبے آپ سمجھتے ہیں جو ضروری ہیں جس کے اوپر سب سے زیادہ کام کیا جانا ہے اس وقت صفحے اول میں ہونا چاہیے کراچی کی جہاں تک ترقی کی بات کی جائے تو کراچی کی ترقی کے حوالے سے ملک کی جو بڑی سیاسی جماعتیں وہ صرف نعرے یا لوگوں سے وعدے کرتے تو ضرور ہیں لیکن سنجیدگی کسی میں بھی نہیں ہے خاص طور پر دیکھیں کراچی کی ترقی کی ذمہ داری پیپلز فارٹی کو پر آئید ہوتی ہے کیونکہ وہ صوبے کی سب سے بڑی جماعتیں اور صوبائی گورنمنٹ ان کے پاس تیرہ سال سے ہے یہ ان کا تیسرا ٹینور ہے جو وہ مکمل کرنے جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو صوبائی ادار الحکومت بھی ہے کراچی اس کے باوجود صرف اس سیاسی چپخلش میں کہ ان کو یہاں سے بوڑ نہیں ملتے انہوں نے یہاں پر بالکل توجہ نہیں دی جس کی وجہ تھی یہ شہر جو صوبے کے ہمارے بڑے شہر ہیں بالخصوص کراچی اور ہیدر آباد بالکل مل طور پر تباہ ہو چکے ہیں رہی بعد وفاقی حکومت کی وفاقی حکومت کی جو پی ٹی آئی کی ہے انہوں نے بھی ابھی تک اس میں کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کہ اس شہر نے جو ہے ایم کیوں کے بعد پی ٹی آئی کو ووڈ دیا ہے پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور ایم پی ایس شہر سے سیلیکٹ ہوئے ہیں انہی لوگوں کے ووٹوں سے سیلیکٹ ہوئے لیکن انہوں نے اب تک صرف وعدے کی ہیں ان کے ایم این ایم پی کام ہی کرتے ہیں نظر نہیں آتے کہ کام تو کریں نہ ہی وہ حکومت سے جا کے اس زمن میں کوئی بات کرتے ہیں کیونکہ اس شہر سے تعلق ہے ان کو ہر چیز پتا ہے کہ یہاں پر پانی کی پرابلم ہے یا پر سڑکوں کی پرابلم ہے یا پر سیوریج کی پرابلم ہے یا پر برساتی پانی کے نکاسی کی پرابلم ہے یا پر روزگار کی پرابلم ہے یا پر صحت کے مسائلیں یا پر صاف پینے کا پانی نہیں ہے تو یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو شہر آپ کو نوے فیصد ٹیکس جمع کر کے صوبے کو دیتا ہے اور ستر سے پچھتر فیصد جو ریوینی ہوئے وہ پاکستان سے کرانچی سے صرف لیا جاتا ہے کرانچی کو کچھ دیا نہیں جاتا ہے جس کی وجہ سے کرانچی آئے روز جو ہے پستی کی طرف جا رہا ہے یہ شہر جو تھا روشنیوں کا شہر تھا یہ ایک نامک حب ہے اس ایک نامک حب کو تیزی سے تبہ کیا جا رہا ہے اس میں کیا ان کی منشاہ شامل ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن اگر ہم بات کریں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کی جانتے سے دوسری مرتبہ جو فنڈ کا development فنڈ کا allowance کیا گیا ہے اس سے پہلے 162 ارب روپے انہوں نے دینے کا وعدہ کیا تھا وہ بھی پورے نہیں ہوئے ابھی 1100 ارب روپے جو ہیں لوگ یہ سوچ رہے ہیں یہ پیسے کہاں سے آئیں گے تو وفاق کی پاس جو ترکیاتی فنڈ ہے اس میں تو اتنے پیسے ہی نہیں ہے کہ وہ کناچی کو 1100 ارب روپے دے دے اس کے لیے ایک فارمولا انہوں نے تیار کیا ہے سب سے پہلے یہ جو ہیں تین طریقوں سے یہ ذرائع سے یہ فنڈ حاصل کریں گے پہلا ذرائع ان کے پاس ہے پبلک سیکٹر development فنڈ دوسرا ذرائع ہے ان کے پاس جو سپریم کورٹ کے اندر resettlement فنڈ جمع ہوا ہے جو بیٹیا ٹاؤن پہ انہوں نے جرمانہ کیا تھا اس میں سے کچھ یہ 125 ارب روپے کے لینے کی درخواست کرنے جا رہے ہیں تیسرا جو ان کا طریقے کار یہ ہے کہ وہ public private partnership کے تحت منصوبے شروع کریں گے دیکھیں 736 روپے کا package جو ہے یہ چاہتا ہے وفاق اس کے اندر invest کرے گا cash کی تو مطلب اپنے فنڈ کی صورت میں 125 ارب روپے یہ لے گا لینا چاہتے ہیں سپریم کورٹ سے اس کے علاوہ 375 ارب روپے کے قریب سندھ بینک سندھ حکومت سے انہوں نے شامل کرے گی لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو فنڈ لیا جا رہا ہے اس فنڈ کو جو ہے سب دونوں پارٹی جی کی جانے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم دے رہے ہیں تو حقیقت یہ کہ یہ کوئی بھی فنڈ نہیں دے رہا صرف اس میں سیاست کر رہے ہیں اصل میں یہ فنڈ آپ کے پاس آ رہا ہے لون کی صورت میں جو کہ پاکستانی کی جو عوام ہے اس کو ادا کرنا ہے حکومت سے پہلے ہی سے جو ہے سوبے کے اندر متعدد جو منصوبے ہیں وہ ورلڈ بینک کے تعبون سے اور چینہ کے تعبون سے کر رہی ہے اس کا بھی دس بارہ سال کے بعد اس کا بھی امپیکٹ آئے گا کیونکہ وہ بھی آپ نے پیسے واپس کرنے اس پہ بھی آپ کا انٹرس لگے گا وارٹر بوٹ کے متعدد پروجیکٹ جس ان گورنمنٹ جو ہے پہلے ہی ورلڈ بینک کے لون سے کر رہی ہے اب وفاق میں جو ہے ورلڈ بینک سے ایشیای ترقیاتی بینک سے لون لینا جا رہا ہے ایک سو پچیس روپے جو بہریہ ٹاؤن کے اوپر جرمانہ کیا ہے یا دیگر ذرائے سے سپریم کورٹ کے اندر فنڈ جمع ہے وہ یہ ریلیس کرانے کی بات کر رہے گا آئندہ تین سال کے اندر یہ پیسے آ جائیں تو تھوڑے تھوڑے کر کے ہم یہ سارے پروجیکٹ شروع کر دیں لیکن جس طریقے جو طریقے کا جو میکنیزم یہ بنا رہے ہیں اس میں نہیں لگتا کہ یہ پیسے یہ وفاق آرینج کر پائے گا یہ فنڈ آرینج کر پائے گا نہ ہی یہ سیند گورنمنٹ آرینج کر پائے گا ہاں ضرور ہے کہ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ ہو رہی ہے وفاق جو ہے کناچی کو پر احسان جتا رہا ہے لیکن درگی کر یہ کوئی احسان نہیں ہے وفاق نے اتنے پیسے کناچی سے لے چکا ہے ان ستر بہتر سالوں میں کہ اگر وہ بلینز ڈالرز بھی کناچی پہ لگایا تو وہ کناچی سے جو پیسہ نو نے لیا ہے اس حساب سے بہت کم ہے دیکھیں کناچی کی ڈیولپمنٹ ہونا بہت اس وقت ضروری ہے کناچی اس وقت بلکل کلیپس ہونے جا رہا ہے آپ کا سیوری سسٹم مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے آپ کا پانی کا سسٹم مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے آپ کا جو سلکوں کا سسٹم ہے جو مواصلاتی نظام میں آپ کا مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے صوبی کناچی کے اندر جو پانی کے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں آپ سب لوگوں کے سامنے کس طریقے سے پانی موجود ہونے کے باوجود اس وجہ سے لوگوں کو نہیں ملا کہ وہاں پر لائنوں کا مسئلہ ہے کئی علاقے تو آج بھی کناچی میں ایسے جہاں پانی کی لائن نہیں موجود نہیں ہے ان لائنوں کو ڈالنے کے لیے بھی اربوں روپے چاہیے آپ نے کی فور کا منصوبہ ٹوٹل جو ہے آپ لون پہ چلا رہے ہیں وہ آج تک آپ مکمل ہی نہیں کر پا اس کا کبھی ڈیزائن میں مسئلہ ہوتا ہے کبھی آپ پڑی غلط لگا دیتے ہیں کبھی وفاق کے اوپر مسئلہ آ جاتا ہے کبھی صوبائی گورنمنٹ کے اوپر مسئلہ آ جاتا ہے تو وفاق اور صوبے کی سنجیدگی تو آپ اس طرح سے لگا سکتی ہے نا جو حکومت ہے کناچی میں پانی کے مسئلے کو مسئلے کو لے کر سنجیدگی نہیں دکھا رہی ابھی تک سیاست میں لگی ہوئی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے تو آپ کیا گیارہ سو ارب روپے کوئی معمولی بات نہیں گیارہ سو ارب روپے کس طرح سے آئیں گے یہ آپ نے دیکھنا ہے اور اس چیز کو آپ نے واضحات کرنی ہے لیکن ابھی تک کوئی وضحات نہ اسد امرت نے کی ہے وضحات نہ ان کی وزیر آدم نے وضحات کیے گی یہ پیسے کتنے عرصے میں کس طریقے سے کراچی کو دیے جائیں گے آیا سبائی گورنمنٹ کو دیے جائیں گے یا بلدیاتی نمائندوں کے ذریعے کرائے جائے گی یا وفاق اپنا جو ہے کراچی ڈبلرمنٹ جو ان کا ایک ادارہ ہے اس کے ذریعے کرائے گی اچھا ہم اگر بات کریں اس وقت کراچی کی اہمیت کے حوالے سے تو پاکستان کے لیے تو یقینہ نہیں کہ یہ بڑا اور اہم شہر ہے ہی کیونکہ یہ معاشی حب ہے سب سے زیادہ ٹیکس جنوریٹ یہی سے ہوتا ہے ٹیکس ریونیو دیتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم انٹرنیشنلی بھی بات کریں تو کراچی کا ایک بڑا نام ہے اور اس کو اچھے شہروں میں اچھے الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے یہی ایک وجہ ہے شاید کہ ہمیں دنیا میں اس وقت کچھ ایسے بھی ادارے نظر آ رہے ہیں جو چاہتے ہیں کہ کراچی کی ریہیبلیٹیشن کا پروسس جلد مکمل کیا جائے اس کو صفحے اول میں کھڑا کیا جائے ان تمام تر شہروں کے لسٹ میں جو کہ ڈیولپ سٹیز کے طور پر لوگوں میں جانے اور مانے جاتے ہیں لہٰذا ورلڈ بینگ نے بھی دو سال قبل ایک ریپورٹ ایسی تیار کی تھی جو کراچی کے حوالے سے تھی اور اس میں بتایا گیا تھا کہ کون کون سی ایسی ضروریات ہیں کراچی کی جن کو پورا کرنے کے لیے ایک ایسی مجموعی رقم ہونی چاہیے ایک سٹرونگ کہہ سکتے ہوں اس کو کہ بجٹ ہونا چاہیے جس سے کراچی کی ریہیبلیٹیشن ہو سکے تقریباً دس ارب ڈالر کا مختص کیا گیا تھا یہ اندیا دیا گیا تھا کہ یہ رقم کراچی کے لیے ضروری ہے جو دس سال میں کراچی کے پروجیکٹس مکمل کرے گی اس وقت جو ہمیں منصوبے نظر آ رہے ہیں چاہے وہ صوبائی حکومت ہو چاہے وہ وفاقی حکومت ہو یا وہ دیگر ادارے ہو کیا یہ تمام تر رقم اسی مد میں سے خرج کر رہے ہیں یہ تمام تر پروجیکٹ اسی سلسلے کی کڑی ہے جو ورلڈ بینک کا ایک پروجیکٹ ہے اور جس کے تحت کراچی کو ریہیبلیٹیٹ کیا جا رہا ہے اس کو تعمیر کیا جا رہا ہے جی بلکل ایسا ہی ہے کیونکہ ورلڈ بینک طویل عرصے سے کراچی کی ترقیات ترقی کے لیے کراچی کے مسائل پر اپنی رپورٹس میں مختلف ادوار میں بناتا رہا ہے اور حکومت کو بھی پیش کرتا رہا ہے اور اس نے ورلڈ بینک میں پیش کیا جس کے بعد جو ہے ورلڈ بینک کی اشتراک سے کراچی میں کئی منصوبیں شروع کیے جس میں سب سے زیادہ منصوبیں جو ہے وارٹر بورٹ کے اس وقت کیے جا رہے ہیں اس کے پاس ان گورنمنٹ نے مزید ان کے ونڈ پاور جو ہے الیکٹر کے منصوبیں اس میں بھی ان سے کام کر رہے ہیں سالیڈ ویسٹ کے اندر بھی جو ہے ورلڈ بینک انوال ہو چکا ہے اب جو ہے آخری جو انہوں نے ابھی لون دیا ہے کراچی کو جو حکومت سندھ کو دیا ہے نالو کی صفائی کے لیے دیا ہے اس کے بعد جو ہی نالو کی صفائی کا کام شروع کیا گیا ہے ورلڈ بینک دیکھیں ورلڈ بینک جو ہے کراچی کو اسٹیبل کرنا ہے اس لیے چاہتا ہے کہ کراچی سے پوری دنیا کی تجارت کی جاتی کراچی کا پانی جو ہے بارہ مہینے چلتا ہے کراچی کی جو پورٹ ہے جبکہ دیگر دنیا کی جو پورٹیں وہ آجی سے زیادہ جو پورٹس ہیں اس پر برف جمعی رہتی ہے اور دوسرے جو بلی وجہ جو پورٹس کراچی کی وہ کافی گہری ہے اس میں جو بڑے جہازیں بندرگاہ تک آرام سے آ جاتے ہیں جبکہ دنیا میں جو بندرگاہ ہیں اس پر کافی دور ان کو جہازوں کو کھڑا کرنا لگرانداز کرنا پڑتا ہے پھر چھوٹی بورٹس کے ذریعے وہ سمان کو لے کے آتے ہیں اسی لئے ورلڈ بینک جو ہے حکومت کے بار بار حکومت کے ساتھ مختازی منصوبوں پر کام کر رہا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے نا ورلڈ بینک تو کام کر رہا ہے ورلڈ بینک جو پیسے دے رہا ہے وہ پیسے ورلڈ بینک کو واپس بھی کرنے وہ کئی کلی شرائط ہیں ان شرائط کے اوپر جو آکے حکومت ہے حکومت جو ہے سندھ اور حکومت جو ہے بفاقی حکومت جو ہے کہ کسی طور پر بھی سمجھ نہیں پا رہے کہ اس کو کرنا کیا ہے دونوں ایک دوسرے پر الزامات اور سیاست کرنا چاہتے ہیں دونوں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم پیسے دے رہے ہیں لیکن در حقیقت یہ تمام پیسہ قرص کا پیسہ ہے جو کہ ورلڈ بینک کو دینا ہے چائنہ کو دینا ہے ایشیت ڈیولپمنٹ فنڈ جو بینک ہے اس کو واپس کرنا ہوگا آپ کو دولت مشترکہ سے آپ پیسے لے رہے ہیں آپ سعودیہ سے پیسے لے رہے ہیں مختلف ممالک سے پیسے لے کے ایک قرص کا ایک امبار لگا رہے ہیں پہلے ہی مخروض ہیں ہم لوگ مزید آپ قرد لگا رہے ہیں حالانکہ یہ سب کام ایسے ہیں یہ دس ارب ڈالر جو ہے دس ارب ڈالر کا تقمینات دو سال پہلے لگایا گیا تھا اب یہ مزید بڑھ چکا ہے یہ تقریباً بارہ تیرہ ارب ہزار ارب ڈالر میں اب یہ تیرہ ارب ڈالر میں یہ منصوبہ پورے ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ نہیں ہو سکتے آپ کو پانی کے اوپر ہی آپ کو ارب اور روپے چاہیے آپ کو صرف جو ہے سیوریج کے اوپر آپ کو کم از کم ایک ارب روپے سے زیادہ آپ کو اس وقت چاہیے صرف اس کو آپ بحال کر سکیں اگر آپ سیوریج کی تبدیلی کی طرف جائیں گے تو آپ کو کئی خرب روپے درکار ہوں گے کہاں سے لے کے آنگے پیسے پیسے دولنا سندھ کے پاس ہے نہ وفاق کے پاس ہے ان کا پچھلے پانچ چھے مہینے لاکڈاؤن کے اندر دونوں دونوں حکومتوں کی ریکاوری میں جو ہے نوے فیصد جو ہے نقصان ہوا ہے تو اب یہ صرف پوائنٹ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے آئندہ دو سال کے بعد جنرل الیکشن ہے جنرل الیکشن کے لیے جو ہے تیاری کی جا رہی ہے تمام لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ ہم کرانچی پیکج لارہے ہیں وفاق نے 162 ارب روپے اب تک کیوں نہیں دیے وفاق کے پاس پیسے ہی نہیں ہے یہ 736 ارب روپے ان کے حصے میں آرہے ہیں جس میں وہ ہی کرنا ہے ان کے لیے بڑا عذاب ہے وہ کیسے کریں گے ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں اب انہوں نے اعلان کر دیا ان کے پاس پیپر ورک ہے ان کے پاس عملی طور پر کچھ بھی نہیں ہے یہ ادھر ادھر جھانک رہے ہیں کسی طرح سے پیسے ارنج کر لیں اس کی جگہ جو مطلب سیاسی ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ ہم وفاق دے رہا وفاق کچھ نہیں دے رہا کراچی کو کراچی کی دیکھیں ترقی اگر ہوگی تو وہ پیپل پارٹی کے ذریعے ہو سکتی ہے صوبائی گورنمنٹ کے ذریعے ہو سکتی ہے کیونکہ ان کا براہ رات اسٹ ہے کہ کراچی کے اندر وہ صوبائی حکومت ہے اور صوبے کی بڑی جماعت ہے ایک بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ مزید بات بھی آپ سے کریں گے اور آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کراچی کے مسائل کا حل دراصل کیسے ممکن ہے اور کس طرح سے پاکستان کا سب سے بڑا شہر اپنی روشنیوں کو واپس نشانی بنا سکتا ہے جس طرح سے روشنیوں کا شہر مشہور تھا اور ایک مرتبہ پھر لوگ اس کو روشنیوں کے شہر کے نام سے جانے اس پر کچھ بات سید کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد موسیقی 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 فرید عالم ہمارے ساتھ موجود ہے کراچی کی صورتحال اور اس کی ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے بات سید کر رہے ہیں یہ بتا دیجئے گا فرید کہ جس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کراچی میں کئی دہائیوں سے صورتحال ابتری کا شکار ہے جو پولٹیکل پارٹی اس وقت رول کر رہی ہوتی ہے وہ منصوبے تو متعارف کراتی ہے تھوڑا بہت کام بھی کر لیا جاتا ہے لیکن عوام کا اعتماد بحال نہیں ہو پاتا اور جو وعدوں سے کیے جاتے ہیں اس کو مکمل طور پر پورا نہیں کیا جاتا لیکن اس مرتبہ ہم دیکھیں کہ اگر بات کراچی کی کی جا رہی ہے تو کچھ ایسے ادارے بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں جس کے اوپر عوام کا اعتماد تاحال بحال ہے اور وہ اسکری شخصیات بھی اس وقت ان پروجیکٹس کا حصہ بنی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور سربراہی کر رہی ہیں ان پروجیکٹس کی جو کراچی کے لیے ضروری ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ عوام کا اعتماد اس مرتبہ بحال رہے گا اس اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچے گی اور جو کہا جا رہا ہے اسی طرح سے کام ہوگا اور اتنی ہی مدت میں مکمل ہو جائے گا اور کراچی ایک مرتبہ پھر بہترین شہروں کی لسٹ میں شمار کیا جائے گا جی بالکل دیکھیں آپ کی جو پولٹیکل لیڈرشپ ہے اس کے اوپر تو پوری دنیا میں اعتمادی نہیں کیا جاتا ان کو گارنٹی چاہی ہوتی ہے ان کو گارنٹی دیئے ہیں ہماری جو عسکری قیادت ہے اس کی جانب سے کئی گارنٹیاں دی گئی ہیں اور امید بھی یہ کی جاری کہ جہاں عسکری قیادت شامل ہو جاتی ہے جہاں ہمارے کچھ ایسے ادارے شامل ہو جاتے ہیں جن کے ساتھ آپ بیمانی کرنی نہیں سکتے جہاں کوئی تعلقات انداز نہیں ہوتے تو کچھ توقع کی جاتی ہے کہ وہاں پر بھیدری کا اثار پیدا ہوں گے اس بار بھی اگر یہ فنڈ آتا ہے اور یہ منصوبے شروع کیے جاتے ہیں تو یہی امید ہے ہمیں بھی یہی امید ہے کہ اس میں شفافیت کو جو ہے مدن نظر رکھا جائے گا جو بھی پیسہ آتا ہے چاہے وہ لون کا ہو یا وفات کی جانب سے ہو صوبے کے جانب سے ہو جس منصوبے کے لیے آئے گا اس کے اندر ہنڈیٹ پرچنٹ اس سے کام کیا جائے گا وہ کسی بھی اقربہ پروری یا کسی کرپشن کی نظر نہیں ہوں گے اسی وجہ سے جو ہے اینڈی اے میں جو ہے اس وقت بڑا ایکٹیو ہے اور اینڈی اے میں کئی کاموں میں کو لے کے کئی رپورٹیں اپنی مرتب کر رہا ہے اور وہ کئی جگہ پہ وہ سروے بھی کر رہے ہیں اور انہی کو سامل کر کے جو ہے آئندہ کام بھی کیا جائے گا اور اینڈی اے میں جب تک کام کر رہا ہے اینڈی اے میں جو افسران ہے وہ کسی کے دباؤں میں آتے نہیں ہیں وہ صرف اپنے کام کرتے ہیں مانداری سے کام کرتے ہیں اور اپنے جو ان کو ٹاسک دیا جاتا ہے اس کو پورا کر کے ہی اپنا کام ختم کرتے ہیں اس سے پہلے وہ ختم کرتے نہیں ہیں تو اس بار امید ہے کہ پچھلی ادبار کی طرح جو ایم اے نے ایم پیس کو فنڈ ملتے تھے اس میں اقربہ پرویری کی جاتی تھی ایم اے نے چاہتا تھا کہ اس کے اپنے ٹھیک ادار کو پیسے کام ملے ایم پی اے فنڈ سے جو ایم پی اے اپنے سیاست کرتا تھا وہ اپنے ٹھیک ادار کو لے کے چلتا تھا کیونکہ ترقیاتی کام کے اندر جو ہے بے انتہا جو ہے آپ کو جو ہے ہیڈن منی ملتی ہے اور اسی کی لالچ میں جو ہے سارے فنڈ یہ جائے لوگوں کو جاری کیے جاتے ہیں ایم اے نے ایم پی اے کو لیکن اس بار کچھ امید ہے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے کیونکہ اس سے پہلے جو ایم اے نے فنڈ جاری ہوا تھا اس میں پی ٹی آئی کے ارکان کی جان کہ جو قومی اسیملی کے عراقین ہیں ان کے بارے میں کئی شکایات بھی محصول ہوئی تھی جو مختلف محکمے کے افسران نہیں کی تھی کہ ہم پر دباؤ ڈالا جاتا ہے ٹینڈرز کی ایلوٹ کرنے کے حوالے سے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن امید یہی ہے کہ انڈیا میں اگر اس کام میں شامل ہے تو کام اچھا ہی ہوگا اچھا آخر میں مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں سی پیک کے حوالے سے پاکستان کو خصوصی اہمیت حاصل ہے اور چائنہ جس طرح مختلف پروجیکٹ سی پیک کی مد میں متعارف کرا رہا ہے اس میں کراچی بھی شامل ہے کراچی میں سرکولر ریلوے کا ایک بڑا منصوبہ ہے جو سی پیک میں شمار کیا جا رہا ہے اور کہا گیا ہے کہ اسی کے تحت مکمل ہوگا لیکن اب تک کی جو صوبائی حکومت کی کارکردگی رہی ہے کراچی کے حوالے سے اس سے خاصے غیر مطمئن اور ناخوش نظر آتے ہیں عوام عوام کیا خیال کر رہے ہیں کہ جب وفاقی اداروں کی پارٹسپیشن ان پروجیکٹس کی تکمیل میں نظر آ رہی ہے تو کیا مستقبل میں ایسا ممکن ہے کہ کراچی کے عوام یہ خواہش کریں یا ایسا کوئی اظہار کرتے نظر آئیں کہ وہ سندھ سے علیہدہ ہو کر وفاق کے ماتہت ہونے کی کوئی کوشش کریں یا کوئی اس طرح کی خواہش رکھیں کچھ ایسا اندیا دیا گیا ہے کراچی کی عوام کی جانب سے دیکھیں عوام اس وقت جو ہے سندھ حکومت کی جو طرح سے رویہ ہے جو ان کا ایک کراچی کی عوام کے ساتھ حتہ کامیز یا توہی نامیز رویہ کہہ سکتی ہے اس کی وجہ سے جو ہے لوگ بڑے متنفر ہو چکے ہیں فقط پیپلٹ پارٹیز اور وہ کسی صورت میں بھی کسی طرف بھی مطلب جو ان کو کوئی امید نظر آتی اس طرف دور لگاتے ہیں اور وہ اپنا مسیح سمجھ لیتے ہیں سندھ حکومت کو چاہیئے کہ سب سے پہلے جو ہے اپنا ایک دل بڑا کرے اور کراچی کی جو عوام ہے جو کراچی کے مسائل ہیں ان کو فوری طور پر حل کرے دیکھیں ایک خلا ہے کراچی کے اندر جب سے ایمکیوم کا خاتمہ ہوا ہے اس شہر سے اس کے بعد کراچی کی عوام کے اندر ایک جو ہے عدم تحفظ پیدا ہو چکا ہے اس عدم تحفظ کو دور کرنا سبائی حکومت اور وفاقی حکومت کی ذمہ داری تھی لیکن ایسا نہیں کیا گیا سبائی حکومت نے کو چاہیئے تھا کہ ان تیرہ سالوں کے دوران جب ان کو ایک اچھا موقع ملا کراچی کے عوام کو اپنی طرف پیار سے اور سیاست سے شامل کرتے اس کے بنسبت اس کے برق سے انہوں نے کیا کیا انہوں نے طاقت کے بل پہ کراچی کے اوپر حکمرانی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن دیکھیں حکمرانی دلوں سے ہوتی ہے زبردستی کرانی سکتے اگر وہ لوگوں کی دلجوئی کرتے لوگوں کے مسائل عل کرتے تو یہ لوگ آج جو وفاق کی طرف دیکھ رہے ہیں وہ سندھ حکومت کی طرف دیکھتے لیکن یہ اب یہ کہنا کہ آئندہ مستقبل میں کراچی وفاق کی طرف سل جائے گا تو ایسا کھوتا کچھ نظر نہیں آرہا یہ ایک سیاسی بات ہے کراچی جو ہے سندھ کا حصہ تھا اور وہ اسی کے ساتھ شامل لگا اگر ایسا کرنے کی کوئی کوشش بھی کرتا ہے تو اس کے بڑے مزر جو ہے اثرات سامنے آئیں گے اب میں آپ کو بتاؤں آپ جو بات کر رہی ہیں سی پیک کی یا دوسرے اداروں کی وفاقی ادارے ہیں جو ان پروجیکٹ میں جو آندہ جو شروع ہونے جا رہے ہیں کراچی گندہ جو شامل ہیں تو آپ اس چیز کو بالکل مجھے بات کا پورا یقین ہے کہ جب وہ ادارے شامل ہوتے ہیں تو نہ صرف وہ ان کے جو ابتداء میں ہوتے ہیں بلکہ وہ ان کے خاتمے تک ان کی مکمل طور پر منٹرنگ بھی کرتے ہیں تو اس چیز کے بالکل جس طرح سی پیک آپ کا چلا ہے سی پیک آپ کی شہر آگیا آپ کی دیکھیں سی پیک بننے کے بعد آپ کو آپ کی مجیشت میں جو ہے دو ہزار پرسنٹ جو ہے اضافہ ہوگا آپ کی جو ہے اکنومی جو ہے بہت تیزی سے بڑھے گیا آپ کے جو شہر ہیں بہت تیزی سے ترقی کریں کہ آپ کے لوگوں کو روزگار ملے گا اس کے علاوہ جو ہے سی پیک جو ہے آپ کے لیے بین الاقوامی طور پر آپ کے بزنس کا ایک راستہ ہے جس کو آپ کے جو ہے اسکری اداروں کے تعاون سا ہی مکمل کیا جا رہا ہے اور بہت تیزی سے وہ مکمل ہوتا بھی نظر آ رہا ہے جبکہ پوری دنیا جو ہے وہ چاہتی ہے کہ سی پیک کسی طرح بھی خراب ہو جائے جو کناچی میں بین الاقوامی ایجنڈا ہے جس کو آپ کی عسکری خیادت جو ہے سمال کے بیٹھی بھی اگر آپ کی عسکری خیادت اس میں شامل نہیں ہو تو آپ کوئی بھی منصوبہ مکمل ہی نہیں کر سکتے تھے بہت شکریہ فرید علم ہمارے ساتھ موجود تھے آج کے اس پروگرام میں اور کراچی کی صورتحال کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے تھے کہ نہ صرف پاکستان کی وفاقی اور صوبائی حکومت بلکہ دیار غیر میں مقیم پاکستانی وہ تمام تر لوگ جو شہر کراچی سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی امریکہ میں اس وقت کراچی کی صورتحال کو بہتر برانے کے لیے فنڈز جنریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان فنڈز کون متاثرین تک پہنچانے کے لیے مختلف پروگرامز بھی منعقد کر رہے ہیں آج کے اس پروگرام کے لیے فیلحال اتنا ہی اگلے ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجئے علانی کے مات